گجرانوالہ غلام سین پارک میں اس وقت پپلس پارٹی کا جلسہ جاری ہے جہاں پر اس وقت ہمارا نمائدہ موجود ہے ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ اندر جلسہ گاہ کی صورتال اس وقت کیا ہے جی رانا نبیل طیب ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا کہ جلسہ گاہ کے اندر کس وقت کیا صورتال ہے اسلام علیکم ویورز ہم موجود ہیں آج گجرانوالہ میں جہاں پہ پیپلس پارٹی نے اپنا پندال سجایا میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلس پارٹی کی جو پورے ڈویجن کی لیڈرشپ پہ وہ سٹیج پہ موجود ہے اور یہاں پہ بلٹ پروف ڈیوائسز بھی لگائی گئی ہیں سٹیج پہ اور جتنے بھی یہاں کے لوکل لیڈران ایم پی اے ایم اے اور ٹکٹ اولڈرز ہیں وہ ان سب کی فلیکسز بھی عویزہ کی گئی ہیں ابھی انتظار ہے صرف پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کا کہ جن کی آمد کچھ دیر تک متوقع آج کا جو ورکر کنونشن ہے اس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو ہمارا ورکر ہے اس کو انرجائک کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں جب الیکشن قریب ہے تو پاکستان پیپلس پارٹی کے ورکر کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستان پیپلس پارٹی کو کس طریقے سے پنجاب میں آگے لے کے چلنا ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی کو پنجاب میں انشاءاللہ کوشش ہے ہماری کہ جتنی زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کریں اس کے لیے آج کا یہ ورکر کنونشن ہے اور یہ سٹارٹ ہے ہمارا انشاءاللہ ہر ڈسٹک میں اور ہر ڈسٹک ہیٹ کوارٹر کی جو بارز ہیں ان میں بھی انشاءاللہ بلاول بٹو صاحب آکے حطاب کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ورکر کنونشن دیکھیں گے کہ ورکر جو ہے اس میں آج کے پروگرام کے بعد ہی آپ ایک ولولہ دیکھیں گے جو کہ دوسری جماعتوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا اچھا یہ پنجاب میں آپ کی سمجھ لیں کہ سیاسی کمپین شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ لیڈر پیپلس پارٹی کے جو ہیں وہ آپ کس کو سمجھتے ہیں بلاول صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں جو پارلیمنٹ ہے اس کے لیگر بلاول بکوزرداری صاحب ہیں اور جو ہماری جو چیئر پرسن ہے وہ پارلیمنٹرین کے لیگر رہی ہیں وہ جماعت کے چیئر پرسن ہے چیئرمین ہے یہ دو علید علید چیزیں ہیں پارلیمنٹرین علید ہے اور جو پارٹیا وہ علید ہے تو یہ جو پچھلے سولہ ماہ آپ کا نون لیگ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے علیے علائے رہے ہیں آپ آپ وزیر خارجہ پر ڈیوٹی سر نیام دیتے رہے ہیں بلاول صاحب تو اب یہ کیسے آپ ان کو باکی ساری نون لیگ کو خاص طور پر آپ کیسے ان کے مقابلے میں کیا آپ کے پاس جو آج ہے کہ اب ان کی مخالفت کا پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ مخالفت نہیں ہوتی اصل میں یہ ہوتا ہے نظریات کی سیاست ہے ان کی علید ہے جب ہم کلیشن میں تھے گورمنٹ میں تھے تو ہم نے مل کر کام کیا اور دنیا نے دیکھا کہ بلاول بکی زرداری جو سولہ مہینے میں اپنی حرجہ پالیسی میں جو کامیابیاں لی ہیں وہ آپ کو اس سے پیچھے پاکستان میں ہسٹری میں نظر نہیں آئیں گی بلاول بکی زرداری نے ان سولہ ماہ میں کام کر کے دکھایا ہے اور اس میں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اب ہم ان کے محالف ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب الیکشن آتا ہے تو ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسرے سیاسی جماعت کے حلاف الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے اور اس کے جب بعد جب اگر تو آپ کی الیکشن کے بعد ان کے ساتھ اتحاد ہو جائے تو گورمنٹ بنا لیتے ہیں سیاسی جماعتوں کا دوسری سیاسی جماعتوں کے حلاف ہونا کوئی ایشو نہیں ہے وہ نظریات ان کے اپنے نظریات ہیں ہمارے اپنے نظریات ہیں اس وقت ہم فارٹی کے ساتھ ہماری کولیشن تھی اس لیے ہم ان کے ساتھ ہے اب 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 الیکشن کی بات ہے انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنا ہے ہم نے اپنے پلیٹ فارم تو مہنگائی کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ پھر مہنگائی کا ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عرصہ آٹھ دس سال کا تسلسل ہے یہ صرف سولہ مہینے کی گورنمنٹ نہیں دیکھیں اگر اس سے پچھلی گورنمنٹ آپ دیکھیں گے تو اس وقت مہای کا جو مہنگائی کا جو تناسب تھا وہ چیک کریں یہ اس کا تسلسل تسلسل تھا اب گورنمنٹ جب سیاسی گورنمنٹ بنے گی تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ آنے والے دنوں میں جب گورنمنٹ بن جائے گی حکومت آئے گی تو اس میں آپ کو رلیف ملتا نظر آئے گا جو ہم لیٹ پہنچے ہیں وہ اس لیے کہ آج صبح میں سپریم کارٹ آف پاکستان میں موجود تھا اور جسٹس فائز عیسی صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے آخر قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس جو صدر زرداری نے بارہ سال پہلے صدر ہوتے ہوئے بیجا تھا آج بارہ سال بعد اس کیس کا ہیرنگ ہوا اور ہم عمدہ عدالت کا شکر گزار بھی ہے کہ جیسے فائز عیسی صاحب نے کہا کہ دیر ہوا درست ہوا کہ ان کا اب ہیرنگ چل رہا ہے اور یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ قائد عوام وہ قائد عوام جو ہمارا آئین کا بانی ہے وہ قائد عوام جس نے ہمیں آٹم بوم کا توفہ دیا وہ قائد عوام جس نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا وہ قائد عوام جس نے مزدوروں کو حق دلوایا وہ قائد عوام جو پورا مسلم امہ کو اسی پنجاب کے شہر لاہور میں جمع کر دیا تھا وہ قائد عوام جس نے اس ملک کے غریب کو آواز دی وہ قائد عوام جس نے ہمیں بولنے کا حق دلوایا ووٹ کا طاقت دلوایا جمہوریت دلوایا تھا اس کو قدل کیا گیا اس قدل میں ایک عامر عامر الوقت جنرل زیال حق ملوستان ساتھ ساتھ دو جج سائیس